السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستوں اس سال یعنی دوہزار تئیس کا جو رمضان چل رہا ہے اس سال صدقت الفطر کی مقدار کتنی بن رہی ہے کتنا صدقت الفطر نکالنا ضروری ہے کتنی قیمت بن رہی ہے یہ سوال عام طور پر لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس لئے اس کو حل کر لینا چاہیے اس کا سولوشن نکال لینا چاہیے اس کو سمجھ لینا چاہیے یاد رکھیں متعینہ طریقے پر متعینہ طور پر آپ کو یہ نہیں بتلا سکتا میں کہ آپ کے اوپر کتنی صدقت الفطر کتنی رقم ادا کرنا ضروری ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے صدقت الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے ریٹ علاقے کے بدلنے سے شہر کے بدلنے سے مختلف ہو جاتے ہیں دہلی میں کچھ اور ریٹ ہے ان چیزوں کا ممبئی میں کچھ اور ریٹ ہے یا اسی طریقے پر انڈیا میں کچھ اور ریٹ ہے اور آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان میں ان چیزوں کا ریٹ کچھ اور ہے یا اسی طریقے پر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں ان چیزوں کا ریٹ اور قیمت وہاں کچھ اور ہے اور انڈیا میں کچھ اور ہے تو اس لئے متعینہ طریقے پر ہر کسی کے لئے یہ نہیں بتلایا جا سکتا کہ آپ کو صدقت الفطر کی اتنی رقم ادا کرنا ضروری ہے بلکہ آپ کو یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے صدقت الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے ان کی مقدار کیا ہے اب وہ مقدار آپ کو بتلا رہا ہوں اس مقدار کا آپ اپنے علاقے اپنے شہر میں جا کر کے ریٹ معلوم کر لیں کہ یہ چیز کتنی اتنی دو کلو یا پونوں دو کلو کتنے پیسوں میں آ جائے گی جتنے پیسوں میں وہ چیز آ جائے گی اتنا ہی صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاتھ میں صدقت الفطر چار چیزوں سے نکالنے کا حکم دیا ہے گے ہوں جو کشمش اور کھجور ان چار چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے اب ان چاروں چیزوں کے ریٹ الگ الگ شہر الگ الگ ملکوں میں الگ ہوتے ہیں اس لئے ہر کسی کے لئے متعینہ طور پر بتانا مشکل ہے کہ آپ اتنی رقم نکال دیں اب آپ ایسا کریں یہ سمجھ لیں کہ کتنی مقدار نکالی جائے گی ان چیزوں کی یاد رکھیں اگر آپ صدقت الفطر نکال رہے ہیں گے ہوں سے یا آٹے سے گندم یا آٹے سے نکال رہے ہیں تو آپ کو پونے دو کلو گے ہوں یا پونے دو کلو آٹا صدقت الفطر کے طور پر یا اس کی قیمت نکالنی ہوگی اب آپ مارکیٹ میں جائیں جہاں بھی آپ ہیں اور اپنے شہر کے آٹے اور گہوں کی قیمت معلوم کر کے پونے دو کلو گے ہوں یا آٹا جتنی قیمت کے بنتے ہیں صدقت الفطر اتنا نکال دیں یا اسی طریقے پر آپ جو سے نکال رہی ہیں تو جو کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو پورے ساڑے تین کلو نکالنے ہوں گے تو جو کی قیمت مارکیٹ میں آپ جائیں اور پتہ کریں کتنے روپے کلو ہے ساڑے تین کلو کتنے روپے کا بن رہا ہے اتنا آپ صدقت الفطر نکال دیں یا آپ کشمش سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو کشمش بھی ساڑے تین کلو کے حساب سے نکلے گی ساڑے تین کلو کشمش یا اس کی قیمت آپ صدقت الفطر کے طور پر اپنے علاقے کی ریٹ کے حساب سے نکال دیں یا اسی طریقے پر آپ کھجور کے حساب سے نکال رہے ہیں تو کھجور میں جو کھجور آپ اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے اتنا ہی ساڑے تین کلو کھجور کی قیمت آپ صدقت الفطر کے طور پر نکال دیں یوں صدقت الفطر کی قیمت آپ آسانی کے ساتھ اپنے شہر میں معلوم کر کے نکال سکتے ہیں لیکن میں متعین طور پر اس لئے نہیں بتا سکتا نامعلوم آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں گہوں گندم جو کھجور کشمش کا کیا ریٹ ہے آپ اپنے شہر میں جائیں اور وہاں دکان پہ جا کر کے جس چیز کے دریئے سے آپ کو صدقت الفطر نکالنا ہے اس کی قیمت معلوم کر کے آپ نکال دیں بس اتنا یاد رکھیں گندم اور آٹا پونوں دو کلو کشمش کھجور اور اسی طریقے پر جو کی جو قیمت نکلے گی وہ ساڑے تین کلو کی نکلے گی امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ